بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لوگوں کی معصومیت کا عالم یہ ہے کہ اتنی اچھی امیدیں کر بیٹھتے ہیں اور ہوتا جب اس کے برعکس ہے تو دل ٹوٹ سا جاتا ہے خیر ابھی عائشہ مجھے کہیں دی پروگرام کے سٹارٹ میں میں کچھ چیزیں اپنی دیکھ رہی تھی مینج کر لوں کہ میں نے کس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے رن ڈاؤں تو عائشہ کہتی مسکرالو اب جب یہ سب چیزیں میرے سامنے رکھی جائیں گی تو میں کیسے مسکراؤں وہ مسکراؤں جو ہے وہ ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے جب آپ کے پاس ایک خبر دوسری خبر تیسری خبر پریشانی ہی پریشانی ہے کہاں پیٹرول سے بات شروع ہوئی ڈالر مہنگا آٹا چینی مہنگا ہر چیز مہنگی غریب کے لیے جب اس طرح سے زندگی کو تنگ کیا جائے گا تو یہ مسکراؤں کہاں سے آئے گی مسکراؤں تو چینی جا رہی ہیں جب دو وقت کی روٹی کھانا مشکل کیا جا رہا ہے تو کون مسکرائے گا کیسے مسکرائے گا گھروں میں فاکے ہوں گے لڑائی جھگڑے ہوں گے معاشرہ آپ کا بے راہ روی کا شکار ہوتا چلا جائے گا اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں اوورال اس کا معاشرہ پر کس طرح سے امپیکٹ پر ہے جو برائیاں جنم لے رہی ہیں وہ اس سب کے پیچھے ایک ہی جڑ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہیں پر بھی امن نہیں ہے سکون نہیں ہے خیر آج کی یہ تمام تر خبریں بھی ہم نے ڈسکس کرنی ہے سکولز آج سے ایک بار پھر سے کھل چکے ہیں اور ہم نے بات کی ہمیشہ کی طرح کووڈ تو آج ہم کچھ سکولز سے بھی براہ راست مناظر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ریپورٹرز اس وقت وہاں پر موجود ہیں ان کی طرف جائیں گے لیکن پہلے سیگمنٹ سے آغاز کریں گے کیسے موسم سکپ کر سکتے ہیں گرمی اچھی خاصی ہے اور پھر آج میں ٹرافک میں بھی اچھا خاصا پھر اس پر روٹ پر سٹک رہی ہوں وہ گرمی سے ویسے ہی آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے خیر کومل کی طرف چلتے ہیں جی کومل موسم بتائیے گا عمر ڈار ہے ہمارے ساتھ جی عمر بتائیے گا موسم کیسے آج کا شہر کے موسم کی تو اس وقت شہر پہ سورج کا راج ہے جس کی وجہ سے گرمی اور حبس کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو چدید دھوپ کی وجہ سے جو چرین پرند ہے وہ سائیدار جگہ ڈونٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہری ہیں وہ بھی گرمی کی وجہ سے جو ہیں وہ بیزار دکھائی دیتے ہیں اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج سارا دن جو ہے وہ یوں ہی موسم جو ہے خوشک اور گرم رہے گا اگر بات کیجئے شہر کے موجودہ درجہ حرارت کی تو 32 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ شہر کا موجودہ درجہ حرارت ہے جبکہ کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکوڈ کیا گیا ہے اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے اس کے علاوہ جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 65 فیصد ہے اور 13 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے جو ہیں وہ شہر میں ہوای چلنے کا سلسلہ جاری ہے اور روہ ہفتے مہکمہ موسمیات کی رپورٹس کے مطابق جو ہے موسم یوں ہی جو ہے گرم اور ہوش رہے گا اور بارشوں کا امکان ظاہر نہیں کیا جارہا لیکن جو آئندہ ہفتے جو ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں بارشیں ہونے کا امکان ہے جس کی وجہ سے جو موسم ہے اس میں بہتری رونما ہوگی اور گرمی کی شدت میں جو ہے وہ کم ہی آئے گی ٹھیک ہے جی موسم تو گرمی کا ہے اور آج سکولز بھی کھل گئے ہیں یعنی بچے جب دوبارہ سے جا رہے ہیں تو ایک بار پھر سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا پچھلے تین چار دن موسم اچھا خاصا جو ہے وہ کشکوار رہا تھا تو سکولز ایک بار پھر سے اوپن ہو گئے ہیں لیکن ہم نے کیر ضرور کرنی ہے سکولز میں تو آل دو کیر کی بھی جاری ہے مارکٹوں بازاروں میں اس طرح سے ہم خود بھی احتیاط نہیں کر رہے ہیں اس چیز کو ہم کیسے دوسروں کو بلیم کرتے رہے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے رہے ہیں جی ہم تو بہت زبردست ہیں ہم تو بلکل ٹھیک ہے خیر سکولز کے حالات کیا ہیں بچے آج کس طرح سے دوبارہ خوش ہیں سکول آنے پہ یا نہیں ہیں یہ ہم جان لیتے ہیں جنیت سے جنیت کی طرف جائیں گے جنیت بتائیے گا سکولز کی رونر کے دوبارہ سے بہال ہو گئی ہیں کلاسز میں کس طرح سے کرونا ایس او پیس کا خیال لکھا جا رہا ہے آپ وہاں پر صبح سے ہی موجود ہیں آپ نے کیا observe کیا سکولز میں کس طرح سے ایس او پیس کو فالو کیا جا رہا ہے آجی سکول میں سو فیصد جو ہے وہ ایس او پیس پر عمل درامت کروایا جا رہا ہے ابھی اس وقت میں کلاس میں ہی موجود ہوں گورنمنٹ سکول میں موجود ہوں جہاں پر ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ ایسو پیس پر عمل درامت کروایا جا رہا ہے بچوں کو ماسک کے بغیر جو ہے وہ داخلے کی ضد نہیں دی جاری بلکہ گورنمنٹ سکولوں میں بھی بچوں کو جو ہے اپنے جیب سے جو ہے سکول سربران ماسک فرام کر رہے ہیں تاکہ بچوں کو مکمل طور پر جو ہے کرونا سے بچایا جا سکے اور ایسو پیس پر عمل درامت کروایا جا سکے بچے بہت خوش ہیں لیکن ایک جو ہے وہ خطرے کی بات یہ ہے کہ جب بچے ایک روز آتے ہیں اگلے دن نہیں آتے تو سلیبس مکمل نہیں ہو پاتا اور مسلسل پچھلے سال بھی چھٹیوں کا سلسلہ جاری رہا جس کی وجہ سے بچوں کا شورٹ سلیبس بھی مکمل نہیں ہو پایا اور اب سازہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے تو بچوں کو سو فیصد آنے کی حاضری کی اجازت دی جائے تاکہ وہ بچوں کو سلیبس پڑھا سکیں یہاں پر ایک ٹیچر بھی موجود ہے پر عمل درامت کروایا جا رہے ہیں بچے ماس پہن کر آ رہے ہیں جو بچے ماس نہیں پہن کر آ رہے ہیں ہم ان کو سکول سے پروائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ بچے ماس پہن کر سکول میں آئے ہیں اور سازہ بھی مکمل طور پر ویکسینیشن کروا چکے ہیں اور پچاس فیصد حاضری کے ساتھ بچے سکول میں آ رہے ہیں سلیبس پچھلے سال مکمل ہو چکا تھا اور اب اس سال کیا سنگتے ہیں پچھلے سال سمارٹ سلیبس ہونے کی وجہ سے پھر بھی کسی حد تک مکمل کروا لیا گیا تھا اس سال ابھی تک سمارٹ سلیبس نہیں آیا تو ہمارے پاس پچاس فیصد حاضری کے ساتھ بچے آ رہے ہیں اس پچاس فیصد حاضری کے ساتھ اس سلیبس کو مکمل کروانا ہمارے لیے ناممکن ہے جی آپ نے بات سونی ٹیچرز کا یہی کہنا ہے کہ اگر ویکسینیشن ٹیچرز کی مکمل ہو چکی ہے تو بچوں کو کیوں پچاس فیصد حاضری کے تحت بلایا جا رہا ہے اور اس پچاس فیصد حاضری کے تحت بچوں کا سلیبس مکمل نہیں ہو پاتا تعلیمی سرگرمیاں تو بحال ہو چکی ہیں بچے پڑھ رہے ہیں بچے خوش ہیں اسادزہ کی رہنمائی میں پڑھ رہے ہیں اور دس روز کے لیے تعلیمی دارے بند کیے گئے تھے اور اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے گرمی کی چھٹیاں تھی ہیں اور بچے جو ہیں وہ گھروں میں بھی آپ شراتیں اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ والدین بھی خوش ہے کہ آپ بچے شکر ہے انہوں نے ادا کیا کہ بچے جو ہیں اب سکول جانا شروع ہو گئے اور اب تعلیم کا سلسلہ جو ہے پھر سے دوبارہ سے جڑ گیا ہے بچوں کی طرح ہمیں جنید بھی ایکسائٹیڈ نظر آ رہے ہیں جنید تینکیو سو مچ بچے بھی شکر ادا کر رہے ہیں کہ جی سکول کھل گئے ہیں اچھی بات ہے اور جس طرح سے کلاس روم میں دسٹنس کو مینٹین کیا گیا ہے انٹرس پر جس طرح سے بچوں کو سپری کر کے اندر جانے کے لیے دیا جا رہا ہے پرمیشن دی جا رہی ہے تو یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ بچوں کو گیٹ سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کا خیال لکھنا ہے تو بانشارہ سے ہمارے بچے اتنے سمجھدار ہیں ان سب چیزوں کا خیال رکھ بھی رہے ہیں چلیں جی بہت اچھی چیز ہے کہ سکولوں کی رونکے جو ہیں وہ بحال ہو گئی ہیں ہم نے اپنی ٹاپ سٹوریز کی طرف بڑھنا ہے اور آج صرف اور صرف بات ہوگی عوام کی مہنگائی کی عوام کی پریشانیوں کی جاننا چاہیں گے ہم ہمارے ساتھ ماہرین کی رائے بھی شامل کریں گے کہ آیا ملک کس ڈگر میں جا رہا ہے حکومت کیا سوچ رہی ہے کیا پلان کر رہی ہے اپنے ساتھ کچھ اچھا کرنا چاہ رہی ہے یا نہیں عوام کے ساتھ تو برائی ہو رہا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے آج کی نیوز پر ہمارے ساتھ دی رہیے گا جی تو ناظرین ویسے تو میں نے بڑھنا تھا بھی ٹاپ سٹوریز کی طرف لیکن جہاں کہیں سے بھی میں کہانی شروع کرلوں بات ایک ہی ہے اور وہ ہے جی مہنگائی ابھی میرے سامنے ہیں میرے خیال سے آلموسٹ نیوز پر میں کوئی پانچ چھ خبریں ہیں تو سب سے پہلے لیڈ سٹوریز سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں ایک روپے اضافے کی تجویز کو مسترد کیا گیا ہے پیٹرول پانچ روپے فی لیٹر مہنگا ہوا اس کے بلکل نیچے کیا لکھ ہے نان سٹاپ مہنگائی چینی ایک سو دس روپے کلو بیس کلو آٹے کا تھیلہ ایک ہزار دو سو چالیس روپے کا ہو گیا ہے اور اس کے بلکل ساتھی کیا لکھ ہے ڈالر کی اونچی اڑان اٹھانہ پیسے مہنگا ہو کر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے اچھا جی اب مجھے تو کچھ سمجھنی آ رہا کہ میں کیا کروں سونا بھی مہنگا ہو گیا ہے وہ تو ایسے بھی کوئی بنانے کے بارے میں سوٹ نہیں سکتا تھا آمیر بھائی اس تمام تر سٹویشن پر مجھے نہیں پتا کیوں مسکر آ رہے ہیں مجھے پسینے آ رہے ہیں آمیر بھائی ایسی کے اندر السلام علیکم علیکم السلام اچھا مسکرانے والی بات پتا کیا ہے یہ تنزیہ مسکراہت تنزیہ بھی نہیں میں تو مسکراہ دیکھیں جب یہ حکومت آئی تھی تو حکومت آنے سے پہلے وہ کہتے تھے میں ان کو رولاؤں گا کہا تھا اب حکومت میں رولانا جاتی ہے ہم مسکراتے جو رو رہے ہیں وہ ان سے پوچھا جائے کہ بھائی ان کو تلاش کرو جو ان کو لے کے آئے تھے جو ووٹرز ہیں ان کے ان کو تلاش کرو ان کو دیکھو وہ روتے ہیں کہ نہیں روتے ہیں اب آپ ذرا ان کے آگے بھی مائک کر کے ایک دفعہ دیکھ لیں وہ کہتے ہیں آپ ان کے آگے کہتے ہیں میرے آفیس کے لوگ جو کہ اس حکومت کو لانے میں پیش پیش تھے آپ ان سے بات کرو تو کہتے ہیں جی میں تو ڈیوٹی پر تھا میں نے تو ووٹ نہیں دیا ہوا صحیح بات ان باتوں میں مسکراہت آتی ہے چہرے پر اگر آپ دیکھیں جو اس وقت معاشرے کی حالت ہے اور جو یہ حکومت لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے اس میں یا تو دیوانہ ہسے یا تو جسے توفیق دے یعنی اللہ جسے توفیق دے وگر نہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے ہستہ کون ہے ہسنا جو ہے وہ بلکل منع ہے اور حکومت جب یہ بات کرتی تھی کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے اس وقت میں مسکراہ کرتا تھا مجھے پتا تھا کہ یہ ان کے پاس نہ کوئی معاشی ٹیم ہے نہ ان کے پاس کوئی جو ایسے لوگ ہیں ایسے ذہن ایسے دماغ ہیں جو لوگوں کی مشکلات تو سمجھ سکیں یہ حکومت جن کندوں پر آئی تھی یہ ان کو بھی ڈسٹرب کریں گے اور یہ حکومت جو ہے آپ کر رہی ہی ہے آپ جو کہہ رہے ہیں سارا کچھ پہلے پتا تھا امیدیں تھیں کہ ایس سچ نہیں یہ حکومت سے کچھ ہو یہ تو ان امیدوں پر پانی کیا پھیرا یہ تو بہا کے لے گئے یہ حکومت کا مہنگائی کا سنامی ہے جس کا وہ ذکر کیا کرتے ہیں سنامی میز تباہی آپ نے سنامی آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا ہماری زندگیوں میں آیا تو اس نے جہاں جہاں گیا وہ اس نے تباہی پھلا دی اور جب یہ کہتے تھے کہ میں سنامی ہوں تو لوگ سمجھتے تھے کہ شایر یہ سنامی ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ مافیاز ہیں چاہے پیٹرول مافیہ ہے چاہے چینی مافیہ ہے چاہے پیٹرول مافیہ ہے یہ سارے وہ مافیہ یہ سارے مافیہ مل کر یہ حکومت بنا رہے تھے اور عوام جو ہے وہ سنامی میں بے رہی ہے اور ابھی بھی جو لوگ اس حکومت کے ساتھ ہیں میں احران ہوں کہ وہ اپنے ساتھ کیوں نہیں ہیں وہ اپنے خلاف ہیں وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہیں وہ اپنے خلاف چل رہے ہیں اور لوگوں کی امیدوں کے خلاف چل رہے ہیں آپ نے کنٹونمنٹ کے الیکشنز دیکھ لیے کوئی سوچ سکتا تھا کہ کنٹونمنٹ میں حکومت کی پارٹی کو اس طرح سے شکست ہوگی پورے پنجاب کے اندر جو ہے تحریک انصاف کو جس طرح سے شکست ہوئی اس کی وجہ کیا ہے اور وہ بھی کنٹونمنٹ کے اندر جو کہ ان کا حب سمجھا جاتا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے کہاں اسے مرضی ہار جائے کنٹونمنٹ سے نہیں ہارے گی ہار گئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے آپ نے صحیح کہا ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری خبر آ رہی ہے لیکن اگر کنٹرول میں نہیں ہے کوئی چیز تو وہ مہنگائی ہے اس حکومت کے کنٹرول میں نہیں آنی ہے میں سب سے پہلی خبر سے سٹارٹ کر لیتی ہوں آپ کے مطابق مجھے میری سمجھ سے یہ باہر ہیں چیزیں یقین مانے مجھے واقعی نہیں اب سمجھ آ رہی ہر مہینے ہر پندرہ دن بعد تجویز دی جاتی ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کی حکومت کہتی ہے جی عوام کو ریلیف دے رہے ہیں یہ جو اب پیٹرول کی قیمت ہوئی ہے جی ایک سو تئیس روپے تیس پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے اب مجھے بتا دیں یہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کا جواز ہے کیا مجھے سمجھا دیں آپ اچھا اب یہ تو کیونکہ ہماری پروڈکٹ نہیں ہے یہ باہر سے آتی ہے اور حالی ڈالرز میں تو جب آمیر بھائی یہ سستہ ہوا تھا پوری دنیا میں پیٹرول ہم نے تو تب بھی نہیں کیا سکتا نہیں نہیں ہم نے کیا تھا اور ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے یہ کہا تھا لوگوں سے کہ دیکھیں جی پاکستان میں آج بھی دوسر ممالک سے سستہ اس کے لیے دادو شمار دیے جاتے ہیں کہ پاکستان میں جناب سستہ ہے اور بھائی پاکستان میں تو اس سے بھی سستہ ہونا چاہیے تھا جس کا آپ دادو شمار دے رہے ہیں ان کی قرنسی ویلیو دیکھیں وہاں پر کیپٹر احمدنی دیکھیں ان کی کیا ہے چاہے وہ بنگلہ دیش ہے چاہے وہ انڈیا ہے چاہے آپ کے ارتیت کے ممالک ہیں آپ کی کرنسی تو افغانستان سے بھی نیچے جا رہی جہاں پہ بیس سال جنگ رہی آپ مجھے بتائیں آپ کی موشی پالسی وہ آپ کی موشی ٹیم کہاں گئی ایک کے بعد ایک آپ وزیر وزیر جو ہیں وہ تبدیل کرتے ہیں ایک کے بعد ایک آپ آئی جی تبدیل کرتے ہیں ایک کے بعد ایک آپ بیورکریٹ چینج کرتے ہیں تبدیل کرتے ہیں نہ آپ کے پاس ویجن ہے نہ آپ اس ملک کو چلانا چاہ رہے ہیں آپ صرف جو ہے لوگوں کو فرسٹیشن کا شکار کر کے پاگل ہنے پہچانا چاہ رہے ہیں اور شاید اسی لئے کل جو ہے وہ کسی نے پاگل خانے کا دورہ بھی کیا کیونکہ دیکھا جائے کہ وہاں کیا سوالیات ہیں لوگ آہستہ 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 عرفان ملک کی ایک سٹوری میں پڑھ رہا تھا تو مجھے خود بھی کل کے اخبار میں تھی خودکشیوں والی جو ڈیٹر دیا گیا ہے اور رجحان جو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا اور اس میں سب سے بڑی وجہ میری عرفان سے بات ہو رہی تھی اور اس پہ وہ کام کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ سب سے بڑی وجہ آمیر بھائی مہنگائی ہے لوگوں کے پاس ذرائع آمدن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے مہنگائی جو ہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے جو چیز آج سے ایک سال پہلے ایک سو روپے کی تھی وہ ارائی سو روپے کی ہے اگر اس میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کون لوگ خرید پائیں گے کہاں سے خرید پائیں گے آمدن وہی کی وہی ہے نہ کسی کے تنہائیں بڑی نہ کسی کے آمدن میں اضافہ ہوا کاروبار جو ہے وہ رک چکے ہیں کچھ کاروبار ہیں کیونکہ ان کا لارڈ سکیل میں کام ہوتا ہے تو ان کو اتنا فرق نہیں بڑھتا لیکن جو چھوٹا دکاندار ہے جو پرچون فروش ہے وہ مارا گیا اور اس مارا ماری میں یہ ملک کہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خانہ جنگی کی طرف نہ چلا جائے جس کی شاید کسی زمانے میں جب یہ اپوزیشن میں تھے یہ حکومت والے جو یہ بات بھی کیا کرتے تھے کہ خانہ جنگی میں چلے جائیں گے اور ایک بات جو انہوں نے سچی دو باتیں کی تھی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جب پٹرول چینی آٹا مہنگا ہو تو سمجھیں حکمران چور ہے صحیح میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ بات ان کی بلکل درست تھی اور وہ اس بات کو ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں ایک روپے کی تجویز دیں اور پانچ روپے آپ اضافہ کریں تو آپ کو عوام کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہیں اور آپ یہ جو چار پہ اوپر لے رہے ہیں یہ تو عوام کے ساتھ بہت برا مزاق کیا جا رہا ہے یقین مانے میں آپ کو بتاؤں اگلے پندرہ جنوں میں یہ ایک روپے کم کریں گے اور لوگ کہیں گے واہ 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 ایک روپے کم کر دیا بھائی ابھی تو دیکھو ایک روپے کی جگہ پانچ روپے اضافہ کر دیا ایک سو تیس روپے تیس پیسے بھی لے گے ایک پیٹرول کو کون پیٹرول دروائے گا اب تو پیٹرول اتنا بھی نہیں ملے گا کہ لوگ چڑھے کی اس پر آگ لگا کے خودکشی کر لیں صحیح کہہ رہے ہیں اتنا مہنگا پیٹرول لیکن آپ کو مردن بعد پرائم نیسٹر صاحب یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے نظر ضرور آئیں گے کہ ریکارڈ گاڑیوں کی خریداری میں اضافہ ہوا ہے پتہ نہیں کون لوگ ہیں جی یہ وہ پالسی میکر ہیں یہ وہ پالسی میکر ہیں پہلے ان کی طرف چلتے ہیں جی سابق صوبائی وزیر خزانہ آئیشہ گوز پالشا صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اسلام علیکم میڈم کیا حال چالیں آپ کے ہم اللہ کا قرم آپ کے کیوں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک اور ہم عوام کے لیے بھی دعا گو ہیں آپ کا کومنٹ چاہیے ایک کے بعد ایک گزرتے دن مہنگائی ہو رہی ہے پانچ روپے پیٹرول مہنگا ہوا چینی مہنگی آٹا مہنگا ڈالر کی انچی اڑان کیا کہنا چاہیں گی کس ڈگر پر حکومت چل رہی ہے عوام کے لیے تو بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں آپ تمام سابق سبائی وزیر خزانہ رہ چکی ہیں ان معاملات پر آپ گہری نظر رکھتی ہیں آپ کے مطابق کہ ہو کیا رہا ہے عوام کے ساتھ جو عوام کے ساتھ اس کو پھو رہا ہے وہ عوام بیچارے اس رہی ہیں اس میں مجھے کھل کے کہنے میں یہ بات کہنے میں قطعیسی چیزت میں ہے اس لیے کہ یہ بات آپ بار بار کہیں پائنانس منسٹر یا جو بھی پرائن منسٹر کہہ لے ہم احساس مجھے ریلیف میرے ریلیف کچھ بھی نہیں ہو رہا عوام اور خاص طور جو عام طبقہ ہے جو کم آمدنی کا طبقہ ہے وہ تو بلکل مہنگائی میں بلکل آپ کوئی ریلیف میں گے رہونے یہ بلکل کہنے کی باتیں کہ ریلیف مل رہا ہے آپ میں جب تک مہنگائی کم نہیں کریں گے کسی کو ریلیف مل گا آپ بیسی کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ ایک عام آدمی کی فیملی وہ تقریبا اپنے ساتھ سیست اپنی انکم کا ہے وہ سب کھانے پینے میں خط کر رہا ہے اب کھانے پینے چیزیں جب آسمان سے باتیں کریں گے تو وہ کیا چلائے گا اپنے اپنے گھروانوں کو تو یہ چیزیں دیکھیں یہ مس مانیجمنٹ ہو رہی ہے یہ غلط پالیسیز ہو رہی ہے اب بدمصیبی ہماری یہ ہو گئی کہ انکرنیشن بیرونی اقوامی منڈیوں میں تینٹ بھی بڑھنا شروع ہو گئی تو ہمارے اوپر مزید پریشانی خائل ہو گئی لیکن یہ ساری شروعات آپ کی غلط پالیسیز پہ آپ کی غلط مانیجمنٹ ہوئی گئی اس کا اطراف گورنن کو کرنا چاہیے اور اپنی نا اہلی تصمیم کرنے چاہیے ابھی بھی فیلئر گورنن کا ہے جو معافیہ کو آپ پکڑ نہیں پا رہے صحیح پالیسیز آپ ٹائم پہ لینے آئے آپ کیمتی نہیں بڑھیں گی اور ایڈمنیسٹریٹی فیلئر آپ بس کہتے رہے کہ یہ کمیٹی بنی وہ کمیٹی بنی پرائیس کنٹرول کی ہمیں کیا فائدہ نظر آرہا کمیٹی کا کسی کمیٹی کا کوئی فائدہ نظر نہیں آرہا اچھا جی آپ کے حکومت پر الزام یہ لگایا جاتا تھا آرٹیفیشل طریقے سے ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کیا تھا تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ ہے یہ کنسا آرٹیفیشل طریقہ تھا جس طرح سے آپ نے ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کر رکھا تھا اور اب تو سمجھ نہیں آرہا کہ یہ اڑان ڈالر کی جا کس طرف کو رہی ہے دیکھیں میری گزارش آپ سے صرف یہ ہے یہ اگرام ہم سے ضرور ہم سے لگاتے رہے ہیں وہ آرٹیفیشل طریقے یہ خود بھی استعمال کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی ڈالر نہیں کنٹرول کر رہے ہیں کیونکہ ایکانومی کے جو بنیاد ہے وہ انڈیلائن ڈیسیٹر ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ کا current account deficit ہم سے کہا جاتا تھا current account deficit جیسے زیادہ کر دی آپ میں اب آپ خود کر رہے ہیں آپ کی بلکل بہشاپ بڑھ رہی ہے اور ہماری تو زمانی میں چلو انپورٹ ہو رہی تھی پاور مشینری پاوہ جنریشن مشنری اس وقت اس چیز کی میں انپورٹ ہو رہی ہے جس سے اتنے زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ دیٹر سے پرنڈ آئے ان کے کوئی پوچھیں یہ مینجمنٹ ان کی کیا ہے ایک دوسرا یہ مجھے یہ لگتا ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ڈالر اتنے آرام سے رکھنے والے میں یہ شاید ان سے اندرسٹینڈی تیرے سے آئی ایم از سے ہو گئی ہے میرمی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں امیر ازا میرا نام ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے اپوزیشن صرف تنقید پرائے تنقید کرتی ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی حل کوئی پیش نہیں کرتا ہے اگر آپ کے پاس حل ہے آپ پیش کریں حکومت اس پر عمل کریں عوام کو ریلیو مل جائے اور آپ کی جے جے کار ہو کہ آپ کے پاس کوئی ایسا حل ہے کہ یہ جو اس وقت لوگوں پر مہنگائی کا ایک سنامی آیا ہوا ہے اس کو کم کیا جائے بلکل دیکھیں دیری بات سمیں گزارش آپ کیے جب یہ مہنگائی بڑھنا شروع ہوئی تھی تو ایرز نمبر آف یہ اپوزیشن ناشنل اسمیلی کی فینانس کی ستانڈنگ کمیٹی میں چیئر کی تھی میں نے کنبین کی تھی ایک کمیٹی جس میں ہم نے ان کو بتایا تھا مہنگائی کس طرح کنٹرول میں کریں گے کریں گے اس وقت میں ایسی طرح یاد ہے اصد عمر چیئر کر رہے تھے فنانس کمیٹی وہ فنانس کمیٹی کی پرفیلیوں سوک رہے تھے اور انہوں نے کمیٹی چیئر کی ہم نے ان کو دیو رپورٹ یہ رپورٹ کی بات نہیں یہ نہیں کہ ان کو حل سمجھ نہیں آ رہے اس رپورٹ کی ایک ریکمینڈیشن نے انہوں نے ایمپلیمنٹ نہیں کی کیوں کیونکہ ایمپلیمنٹیشن میں جو اہلیت چاہیے جو دل کی سنسیارٹی چاہیے وہ ہو نہیں پائی مافیا پکڑ پائے آپ آپ نہیں پکڑ پائے آپ نے اس ٹائن پہ پالیسی ریٹ کم کیا تھے جو سوہ تیرہ سن میں آپ نے اس ٹائن پہ کیا جب آپ کو سروٹ کیا اور اس نے مہنگائی کو اسوان پہ پہنچا دیا آپ نے ڈالر کو کھلا چھوڑ دیا اس ٹائن پہ وہ ہاتھ منی بلانے کے لیے آپ کے سٹیپ بینک نے جو پالیسی بنائی تھی وہ ہاتھ منی آئی بھی اور نکل بھی گئی ہے میں پتہ نہیں چلا پاکستانی برکی رہ گئی اچھا پھر اس کے بعد میں آپ سے یہ کہا کہ آپ یہ الیکٹرسٹی وغیرہ کی قیمتیں نہیں بنائے ٹائن پالیسی میں چینج کریں انڈیریک ٹائن پالیسی کی طرف سے ہٹیں انڈیریک ٹائن پالیسی کی طرف آپ آئے آپ نے اس کے بعد تین جردت کیے اس کے بعد کچھ ہوا کتہ ہی کچھ نہیں ہوا اسی طرف چلے چلے جا رہے تو آپ پالیسی کی ریکمینڈیشن ہم سے لے لیں ہزار لے لیں پہلے بھی نہیں سی عمل درامت جب تک نہیں ہوگا سنسیریٹی نہیں ہوگی جب تک کچھ نہیں ہوگا عمل درامت اس وقت ہوگا جب آپ اہل ہوں گے آپ کو کرنا آ رہا ہوگا دوسرا موچن پاکنگی جب آپ کرنا چاہتے ہوں گے مجھے تو یہاں پہ سنسیریٹی کی کمی نظر آ رہی ہے معافیہ کچھ نہیں پکڑ لیا اس وقت ایک میریت کا خواہی سے زور ہونے والا ہے گندوں کا یہ کیوں پالیسی آپ ایسی لے کر آ رہی ہیں جو اوپر کے امیر تپے ہیں ان کو کچھ تپوں کو بینیفٹ ہو رہا اور باقی عام آدمی پیس رہا ہے تو آپ پوائنٹ یہ ہے کہ اپوزیشن کو تنقید تو ہم کر سکتے ہیں ہم تو آپ سے ساتھ کھڑے ہر وقت بار بار ہم نے آپ سے یہ کہے کہ ساتھ ملکی چارٹل اوف کالنی بناو چلو تے کرتے ہیں بات ہماری تو ہمارا مذاکر آیا جائے تو پوائنٹ یہ ہے جب تک حقومت خود سنسیر نہیں ہوگی اپنی ایکٹ جیسے کہنے چلے ہون با خود نہیں کرے گی اور اپنے دل کو پاکستانیوں کیلئے کا درب محسوس نہیں کرے گی باتیں بہت ہو رہی ہیں کام نہیں ہو رہا ایکشن جو ہے وہ کام پاکستانی کے بینیفٹ کا نہیں ہو رہا بجت اٹھا کے دیکھیں آپ پچھلے بجت میں دیکھیں کون کے ایسے مراتی جو عام آدمی کے دیگے ہوئے عام آدمی کے لیے ہی کوئی مرات نہیں ہے اور عام آدمی کا ہی استحصال کیا جا رہا ہے جس قدر کیا جا سکتا ہے عائشہ گوہس پاشا صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے لیکن عامر بھائی اب تھوڑا میرے خیال سے اپوزیشن کو بھی اگر چلیں جی عوام کا ساتھ دہی رہے تھے تو ان کو عوام کا ساتھ اب کچھ اور طرح سے دینا ہے باہر نکل کے آنا ہے عوام تو بچاری رو رہی ہے بلک رہی ہے کوئی سننے والا نہیں ہے بد نصیبی ہے ہماری کے ہماری اپوزیشن بھی جو ہے اسی مراد کی آفتہ تب کے جس کی عائشہ اس وقت بات کیا رہی تھی کہ ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے ان کو کیا فرق پڑے گا آٹا بارہ سو چالیس نکل کے پندرہ سو چالیس پہ چلا جائے انہوں نے تقیمت بھی نہیں پوچھنی ہے کہ اپنے گھر کی گندم ہوئے گی اپنے گھر کا آٹا ہوئے گا اور وہ ہائیجینک چیزیں جو ہیں وہ استعمال کریں گے پھسے گا عام آدمی پھسے گا وہ بندہ وہ شخص جو بچارہ دیہاری دار ہے اور اس دیہاری دار نے عامر بھائی ہر روز پیٹرول بھی استعمال کرنا ہے چاہے وہ سو روپے کا ڈلوار ہے اس دیہاری دار نے ہر روز روٹی بھی کھانی ہے اس دیہاری دار نے ہر روز چینی بھی خریدنی ہے وہ عائشہ نے کہا ساٹھ پرسنٹ تو آپ خرچ کرتے ہیں خوراک کے اوپر جو غریب آدمی ہے اس وقت کر رہا ہے باقی عدویات ہیں کپڑے ہیں یوٹلٹی بیلز ہیں پیٹرول ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ مینج نہیں ہو پا رہی ہیں اور جو آپ لاکھ قانونیوں دیکھ رہے ہیں اس وقت جو فرس ٹیشن دیکھ رہے ہیں جو خودکشیاں دیکھ رہے ہیں جو جرائے میں اضافہ دیکھ رہے ہیں اس کے ساروں کے پیچھے آپ نے بالکل درست کہا تھا اپنے انٹروں میں اس کے پیچھے ہمیں صرف ایک چیز نظر آتی ہے اور مہنگائی ہے اور مہنگائی ہوتا ہے جو مافیاز اس طرح حکومت کو سپورٹ کر کے لاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کے پاؤں ڈول رہے ہیں یا حکومت جانے والی ہے تو وہ اپنا پیسہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں مزید مہنگائی کرتے ہیں اور ان کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں یہ حکومت مافیا کو یہ ہونا چاہیے تھا اگلے سال مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ اگلے سال مافیاز جو ہیں بہت سارا پیسہ نکالیں گے لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ اچانک سے یہ جتنا مافیا تھا چاہے بواتا مافیا ہے چینی مافیا ہے چاہے پیٹرول مافیا ہے عدویات کا مافیا ہے اب مافیا کا لفظ ایسا استعمال ہونا شروع ہو گیا ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ گروہ جو ہیں وہ اپنا پیسہ نکالنا شروع ہوئے ہیں اور حکومت مزید دھنستی چلی جا رہی ہے یہ مافیا بھی ہمیں مافی دے دے یہ حکومت بھی ہمیں مافی دے دے یعنی حکومت مافی دے دے مافیا نہیں مافی دے گا وہ تو بچارے بزنس میں نے وہ تو ایک رپیا لگا کے پچاس رپیا کمانا جانتے ہیں اور کماتے ہیں اور حکومت ان کو سپورٹ کر رہی ہے عامر بھائی بار بار میں یہ چیز سپورٹ کر رہی ہوں اس مافیا کو حکومت نے کنٹرول کرنا ہے حکومت اس کو سپورٹ کر رہی ہے ایک رپیہ پٹرول بڑھنا تھا پانچ رپیہ بڑھا مجھے بتائیں یہ جو پٹرول پمپوں پہ اور پٹرول کمپنیز کے پاس پٹرول آیا ہوا ہے کیا اس میں چار پہ فی لیٹر اضافہ ان کو فائدہ دے گیا کے نہیں دے گیا حکومت کو چلے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا مجھے نہیں پتا مجھے بتائیں جو آپ کے جتنے پٹرول پمپس ہیں ان کے ٹینکس بڑھے ہوئے تھے جتنی کمپنیز ہیں ان کے جتنے بھی سٹورجز ہیں سب بھری ہوئی تھی سب میں اچانک آپ نے چار پہ ان کو مزید فائدہ دیا یہ آپ نے نوازا اس کی کیک بیک کس نے لی اس کا فائدہ کس نے حاصل کیا عامر بھائی عوام کے تاثرات شامل یہاں پہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہیں ایک نہیں دو نہیں بلکل عوام تنگ ہے بچاری اب جس طرح سے اس نے بتایا کہ میں موٹسکر رکشہ چلاتا ہوں اور گزارہ کیسے کروں گا تین بچیاں ہیں اب ان کا خرچہ سکولز کے پیسے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس سطح پر جا کر کب سوچے گی کوئی بھی حکومت ہو ہمیں یہ نہیں ہے لیکن اس حکومت نے تو حد کر دی اس نے جو ستر سال میں میں گائنی ہوئی تھی وہ کر دی جیسے یہ کہتے تھے کہ جو ستر سال میں نہیں وہاں ہم کرنے آئیں کرنے تو آئے ہیں لیکن آپ تو خراب کرنے آئے ہیں اور یہ اس کو میں تو اپنی زبان میں کہوں گا خانہ خراب کرنے آئے ہیں صحیح کا آپ اس کو صرف خراب کرنے نہیں آئے آپ تو ساری چیزیں جو ہیں ہو گئے ہماری خانہ خراب ہو گئے اب جو بھی حکومت آئے گی کیا مجھے بتائیں اس کو سوٹ کرے گا کہ وہ ایک سو تیس روپے تیس پیسے والا پٹرول جو ایک سو دیس روپے بھی لے کیا ہے بلکل ساٹھ روپے بھی لے کیا ہے نبی روپے بھی لے کیا ہے وہ کیوں لکسان میں جائے اچھا آپ مجھے سمجھ نہیں آتا مہنگائی تو ہر دور میں رہتی ہے عوام تو ہر دور میں کہتی ہے بہت زیادہ مہنگائی اتنی مہنگائی نہیں ہوتی مہنگائی ہوتی ہے اس میں مہنگائی کے ساتھ ساتھ آپ تنخواہ میں اضافہ کرتے ہیں بلکل آپ مرات میں اضافہ کرتے ہیں آپ فسیلٹیز میں اضافہ مجھے کوئی ایک بڑی شہرہ بتائیں جو بنی ہو آپ لاہور کے اندر آپ بھی ڈرائیو کرتے ہیں میں بھی جاتا آتا ہوں ہمیں بتائیں کونسی روڈ بن گئی ہمیں تو نظر نہیں آتی ہے کہ آپ نے کہاں پہ کام کیا کوئی آپ نے اورنج کوئی میٹرو ٹرین کوئی اس طرح کی چیز جو ہے اورنج لائن اور میٹرو ٹرین اور میٹرو بسیز بنائی ہوں کوئی ایسے روٹس بنائی ہوں صرف لاہور کے نہیں آپ پورے پاکستان میں بتا دیں کوئی ایک جگہ تو بتائیں کہ آپ وہاں پیسہ لگا رہے تھے آپ نے کوئی موٹر وے بنائی تھی آپ نے کوئی نیا ڈیم بنایا تھا سارے منصوبے پرانے سارے منصوبوں کی فیزیبلیٹیز اور سارے پیسے جاری ہو چکے ہیں اور اس پر آپ اپنی تختیاں لگا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کیا کام کر رہے ہیں سوائے مہنگائی کرنے کے اور وہ بھی اس قدر کہ ایک روپے کی تجویز پر آپ پانچ روپے پر رہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عوام کو دھوکہ دے لیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مائک پر کھڑے ہو کے یہ کہیں گے کہ حکومت کام کیسے کرے لوگ ٹیکسی دینا نہیں چاہتے ہیں تو جب پچھلی حکومتے تھیں وہ کام کیسے کرتے تھیں کہ اس پر لوگ ٹیکس دیتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اپوزیشن میں تھے تو حکومت چور تھی اب حکومت میں ہے تو وہ عام چور ہے کہ وہ آپ کا ٹیکس چوری کرتی ہے اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ ساری دنیا تو چور نہیں ہے چور کون ہے چور کون ہے اور یہی وہ وقت ہے سوچنے کا اچھا عامر بھائی ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ اب ٹائم کم رہ گیا ہے اب ٹائم کم رہ گیا ہے یہ چیز حکومت کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اب واقعی انہوں نے کسی طرح سے عوام کے سپورٹ حاصل کرنی ہے یہ تمام حالات تو عوام کے لیے کہیں سے فیوریبل نہیں ہے یہ نظام سکھ کا حکومت ہے جو ایک دن کے لیے آیا تھا ہندوستان کا بادشاہ بنا ہمائیوں کے دور میں اس کو ایک دن کے لیے بادشاہ دی گئی اس نے سونے کے سکھے جو تھے کہا اس نے اپنی برادری کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہا کہ سونے کے سکھے ختم کر دیں آپ اس طرح کریں کہ جو پانی کی مشک ہے جو کہ خال سے بنتی ہے اس کے سکھے جاری کریں ایک دن کے لیے تو جتنے اس دور کے اس کے قبیل کے لوگ تھے ماشکی تھے انہوں نے وہ مشکیں جو تھی وہ کٹ کر سکھے بنائے اور وہ دے کر اس کے بدلے سونا لے لیا تو یہ نظام سکھائی حکومت جو ہے یہ اس وقت ہم پر نافذ ہے جو اپنے اپنے مافیاز کو کہہ رہی ہے کہ بھئی اپنے اپنے پیسے نکال لو بعد میں مجھے نہ کہنا جب تک میں ہوں مجھے یہ سمجھاتی ہے کہ یہ نظام سکھے کی حکومت ہے اور وہ اپنے اپنے قبیل کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا رہے ہیں ان کی قبیلے کو فائدہ ہو رہا ہے عام آدمی جو ہے وہ بچارہ پس رہا ہے وہ چمرے کا سکھا لینے پہ مجبور ہے سونے کا سکھا دے کے بلکل آپ نے صحیح کہا اچھا کہ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے چیف ایڈیٹر ٹوٹی فور ڈیجٹل سلیم بخاری صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں سلیم بخاری صاحب السلام علیکم کیا حال چالیں آپ کے جی والیکم اسلام حال کچھ بہتر نہیں ہے بلکل آپ نے صحیح کہا کسی کے بھی بہتر نہیں ہے عوام کے تو بلکل بہتر نہیں ہے ابھی جو ہم نے لوگوں کے تاثرات سنے حکومتوں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے حکومتوں کے مائنڈ سیٹ کیا ہوتے ہیں اور اب جب یہ ٹائم قریب آتا چلا جا رہا ہے کہ حکومت کو عوام کی سپورٹ چاہیے اس پر پانچ روپے پیٹرول کا اضافہ ہو جانا ڈالر بلند ترین سطح پر پہنچ جانا آٹا چینی دالیں سب چیزیں مہنگے ہو جانا یہ کیا ہو رہے عوام کے ساتھ حکومت کا اثر میں کیا پلانے ہیں حکومت کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا حکومت کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہو رہا ہے جو حکومت نے پہلے بتا نہیں دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو سردوان ساشاکوان اور اصل عمر صاحب نے کہا تھا کہ بھئی ابھی تو چیخیں آپ کی نکلنی ہیں چیخیں کیا چیخیں تو پیچھے رہ گئی ہیں اب تو سسکیاں نکل رہی ہیں وہ تو اپنے عوادوں کے این مطابق عوام کے ساتھ مکمل انساب کر رہے ہیں کہ جو ریگولیٹری ایتھارٹی ہے وہ اگر ایک روپے بڑھانے کی سیجیشن دے یا پروپوزر بھیجے تو پرائیم میسٹر صاحب اس قوم پر ترس کھاتے ہوئے اس کو پانچ روپے کر دیتے ہیں اس سے زیادہ اور آپ کو کیا چاہیے بابا وہ تو اگلے ایلیکشن میں پتہ نہیں انٹرسٹیڈ ہیں یا نہیں ہیں اس وقت تک عوام کا کیا حال ہو جائے گا یا کیا حال کر دیں گے اس کے بارے میں تو اپن دادا لگانا بھی ممکن نہیں رہا ہے اتنا روچلس ایٹچوڈ ہے یہ کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہونے کیا جا رہا ہے کیا بنے گا کیا جو عوام مہنگائی میں پہلے ہی پس کے ان کی پسلیاں بھی دکھنے لگی ہیں وہ اب کتنے اتنے بڑے اضافے جو ہیں یہ میرے خواہد سے پچھلے چھ مہینے میں کوئی پانچویں دفعہ پٹرول کی قیمت بڑی ہے یہ پانچویں منی بجٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو تو کیسے گزارہ ہوگا عوام کا مجھے تو یہ سمجھ بھی نہیں آتی ہے اور حکومت کیا سمجھ رہی ہے میرا نہیں خیال کہ یہ غلط سامی ان کی جو ہے زیادہ دیر تک قائم رہے بخاری صاحب کیا کوئی حکومتی ٹیم میں ایک بھی ایسا مائنڈ نہیں ہے جس کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ کس ڈگر پر ہم جا رہے ہیں جو اشاریے یہ بتاتے ہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے جو عوام کا میارے زندگی ہے اصل اگر آپ عوام کے پاس چلے جائیں تو عوام کے بچاروں کا رو رو کے برا حال ہیں کسی ایک کے پاس بھی کوئی ایسا ویجن کوئی ایسا دماغ نہیں ہے کہ کم از کم پرائم نیسٹر صاحب کوئی بتا دے کہ جی عوام کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں دیکھئے جب آدمی یا حکمران یا سربراہ مملکت یا چیف ایڈیکٹیو اپنے پرپوگنڈے کو خود ہی تسلیم کر لیں اور خود ہی ماننا شروع ہو جائیں تو وہاں ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے مشکل یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی کنیکٹ نہیں ہے میرے خیال سے اور جو کچھ پرائم نیسٹر صاحب کو بتایا جا رہا ہے وہ بلکل اسی کے مصداق ہے کہ وہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ جو کچھ بھی ان کو بتاتے ہیں وہ مان لیتے ہیں تو تسلیم کر لیتے ہیں تو اسی دیے شاید وہ احساس کا ایلیمٹ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے سسک رہا ہے اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ اگر یہ صورتحال اور کچھ لیر جاری رہتی ہے تو پھر کسی اپوزشن کی ضرورت نہیں ہے عوام پھر میرے خیال سے اپنا حساب کھلی لے لیں گے ہم تیزی سے صرف اسی طرح پڑ رہے ہیں جہاں عوام کا غیث و غزت جو ہے وہ پھر کارگر ثابت ہوگا میں میرے خیال سے وارننگ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے حکومت کے جو کان ہیں اس سے سننے کی سکت ختم ہو گئی ہے اور عوام کی چیخیں ان تک پہنچتی نہیں ہیں پرائیم میسٹر صاحب کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈراما کرتے ہیں جتنا بھی چینل کے لوگ اور رپورٹرز ہیں یہ جا کے سوال یہ پوچھتے ہیں کہ کیا مہنگائی ہے تو پھر پرائیم میسٹر صاحب موچ چڑھا چڑھا کے پھر ہماری نکلیں اتارتے ہیں میرے خیال سے ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں جا کے کہنا چاہیے کہ کوئی مہنگائی نہیں ہے اگر اس سے کام چل سکتا ہو تو بس حکومتیں جو مرضی کریں وہ قائم رہ سکتی ہیں لیکن میں نے جیسا پہلے کہا کہ عوام کا غیصہ خیزت سے ڈرنا چاہیے یہ فرانس کی ملکہ نے بھی کہا تھا کہ جو روٹی نہیں ہے تو دبل روٹی کھا لیں بحری صاحب اسلام علیکم آمیر بول رہا ہوں بحری صاحب آپ سے مجھے دو سوال کرنے ہیں ان کو جو بتایا جاتا ہے بچارے جو ہیں مسلمیت کے ساتھ اس کو مان لیتے ہیں پہلے تو آپ اس کی وضاعت کرتے ہیں دوسرا مجھے بتائیں کہ یہ جو عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو اپوزیشن کہاں سوئی پڑی ہے کیا وہ بھی اسی مافیا کا حصہ ہے جو چینی میں سے یاٹے میں سے پیٹرول میں سے پیسے بنا رہی ہے کیا اپوزیشن کا فرض نہیں تھا تو کیا عوام اگر حکومت کے خلاف ہے اس کو اپوزیشن کے خلاف بھی ہونا چاہیے آمیر آپ نے دونوں ہی سوال بڑے مشکل پوچھ لی ہیں مجھ سے پہلے کا جواب تو یہ ہے کہ اس کے اندر چھپا ہوا تنز اگر آپ سمجھ سکتے مجھے اس کی وضاعت کرنی پڑ رہی ہے میرے خواہ سے میں صحیح طرح سے کہہ نہیں پایا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر معصوم ہے اس کے اندر چھپے ہوئے تنز کو سمجھئے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ان کا اس عوام کے مسائل سے کوئی کنیکٹ نہیں ہے یہ معصومیت کا تعلق نہیں ہے اس کا تعلق نائلی سے ہے اس کا تعلق جو ہے وہ لاعلمی سے ہے اور جو حکمران لاعلم بھی ہو لا تعلق بھی ہو اس کے بارے میں مزید تجھ کہنے کی ضرورت کیا باقی رہ جاتی ہے اب آ جائیے آپ اپوزیشن کی طرف سے اپوزیشن کے دو مسئلے ہیں ایک تو یہ کہ اس حکومت میں این ایک پلیننگ کے تحت ان کو ایک عدالت کے بعد دوسری عدالت میں اس طریقے سے پھٹکیاں دی جا رہی ہیں کہ ان کو اپنی ذات بچانے سے ہی فرصت نہیں ہے عوام کے مسائل کو کیا حل کرائیں گے اور کیا اس کے اوپر چلیں گے جتنا پروٹیسٹ ہے اس کا متع جو ہے وہ سارا اپنے اپنے حکمرانوں اپنے اپنے سربراہوں کے اور رہنماوں کے خلاف مقدمات کا خاتمہ ہے اسی خود تو عمران خان صاحب این ار او کہہ گیا اور اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں تو یہ دونوں ہی قسم پرسی کی حالت میں ہیں اسی لیے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ سیاسی جماعتیں یا اپوزیشن جو ہے وہ عوام کے مسائل کو حل کر سکتی ہیں میں نے یہ کہا اور ٹرائے ہوتا کہنا کہ عوام کے غیصہ و غزب سے دریں پھر کیا اپوزیشن و کیا حکومت یہ سب کچھ ہی بہہ جاتا ہے اس میں بلکل آپ نے صحیح کہا کہ عوام کے غیصہ و غزب سے جو ہے وہ اب درنے کا وقت آ چکا ہے خید اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کوئی نظر کرم کر دے کوئی حالات بہتر کر دے بخاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد آپ کے ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور اب کوئی بڑی بات ہی نہیں رہ گئی بجلی چوری کر لو گیس چوری کر لو اطلاع ایک وہ تاں نا جنگل کا قانون نہیں ہو گیا آمیر بھائی ہماری خبر یہ ہے جی شہر میں گیس چوری میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا ہے پنجاب میں سب سے زیادہ اٹھارہ فیصد گیس چوری کے ساتھ شہر لاہور سرے فیرست ہے تو آپ سوچ لیں موسم تبدیل ہوگا گیس نہیں آنی ہے آپ کے گھر جی آمیر بھائی تو یہ ہی ہوتا ہے اور جہاں لوگوں کا سوک چین چوری ہو گیا ہے جہاں امن سپون چوری ہو گیا ہے جہاں لوگوں کی آفیت جو ہے وہ چوری ہو گئی ہے وہاں پہ گیس بھی چوری ہو گئی تو کیا کون بڑی بات ہے محکمہ ساتھ ملا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں آم آدمی بچارہ کھمبے کے پاس نہیں جاتا ہے صحیح ہے وہاں کنڈا کون لگاتا ہے وہاں میٹر میں ٹیمپرنگ کون کرتا ہے اسی طرح گیس بھی آجائیں کیا کبھی کسی آم آدمی کو آپ نے خدا ہی کرتے ہوئے گیس کا کنیکشن لگاتے ہوئے دیکھا ہے وہ ہم کرتے اس نے ہم تو گھر میں جو گیس کا چولا آن کرتے ہیں وہ آون آن کرتے ہیں اس سے بھی ڈرتے ہیں صحیح ہے کہ یار یہ اگر کھلا رہ گیا تو شاید گیس نہ پھیل جو اور ہم لوگ آگ نہ لگ جائے تو وہ نیچے جا کے کنیکشن کون کر کے دیتا ہے جو وہ پرائیویٹ ٹھیکے دار جو کہ محکمہ گیس نے رکھے ہوئے ہیں اس کام کے لیے تو وہ جا کے میٹرز لگائیں لوگوں کو کنیکشن ٹھیک کریں یہی پرائیویٹ ٹھیکے دار اس چوری کے ذمہ دار ہیں اگر ان کو پکڑ لیا جائے ان کو منیٹرنگ کر لی جائے یا ان کو سرکاری کنٹرول میں لائے جائے تو میرے حال یہ مسئلہ بہتر طریقے سے حل ہو سکتا ہے ادھر بھائی تو وہ پرائیویٹ لوگ ہیں لوگوں کا معافی ضمیر بیان کر سکتے ہیں لوگ کیا سوچتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں عمل درامت حکومتوں نے کرنا ہے وہ کریں تو میرا خلے انام بہتر ہو سکتا ہے یہ تو ایک سیجیشن ہے ہو سکتا ہے معاشرہ بہتر لیکن جو حالات ہمارے اردگرد ہیں کچھ بہتری ہمیں نظر نہیں آ رہی تھا آمیر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کے بعد پھر سے جوائن کریں گے ہیڈ لائنز کے بعد آتے ہیں سٹوڈیو میں آپ کو ایک بہت پھر سے خوش آمدید کہیں گے پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرنے والے ہیں چہرے لاہور کی بے ہمکن ٹرافک جس کی لوگ ہم سے شکایات کرتے رہتے ہیں اور ٹرافک مسائل کا سامنا آپ لوگوں کی طرح ہمیں بھی رہتا ہے میں نے آج صبح اپنے انٹرو میں ہی ذکر کیا کہ ایک تو آپ کو صبح صبح اکبار جب پڑھنے خبریں ایسی مل جاتی ہیں کہ مہنگائی مہنگائی ہے پیٹرول ڈلوانے جائے پانچ روپے پیٹرول آپ کا مہنگا ہو گیا اس کے بعد اتنی دیر آپ ٹرافک میں سٹک رہیں تو وہ بھی آپ کو پروبلم ہو جاتی ہے خیف اوبرال اس کا امپیکٹ جو ہے آپ کے موڈ پہ جاتا ہے لیکن چائشہ پی کہ ہم نے اپنا موڈ بہتر کر لیا تھا تو کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کے حل ساتھ ساتھ کیے جاتے ہیں لیکن بڑا شہر ہے تو ان کو تھوڑا سا مینج کرنے میں وقت لگ جاتا ہے جن لوگوں کی ڈیوٹیز ہیں سر انجام دینا ہمیں وہ نظر بھی آتے ہیں کہیں پر آپ لوگ ہم سے شکایت یہ کرتے ہیں کہ اتاہی ہوتی ہے تو ہم ان چیزوں کو آج منشن بھی کریں گے ہائلائٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے ذمہ دار اس پر جو ہیں وہ کس طرح سے چیک انڈ بیلنس رکھتے ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے سی ٹیو لاہور منتظر مہنڈی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کے خوش آمدید کھیں گے السلام علیکم صاحب کیا حال چلنے آتے ہیں مجھے صرف یہ بتائیے جب صبح صبح گھر سے نکلیں اور آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ سارا شہر میں ہو کیا رہے ہر طرف مسائل مسائل چل رہے ہیں پھر آپ ٹرافک میں سٹک ہو جائیں مور تو آف ہو جاتا ہے نا ٹرافک دو تین آپ کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا فیزز میں سٹک ہر وقت آپ نہیں ہوتے ٹرافک میں کبھی بھی جہاں میں بات کر رہی نا وہاں پر تو چلیں کنسٹرکشن چل دی گا تو تھوڑا سا ایکچلی آپ اگر پی کارز کی بات کریں تو پی کارز میں جب آپ کے روڑ کی کپیسٹی فرض کریں کہ ہنڈرڈ وییکلز کی اور وہاں پر تھاؤزنڈ آ جائیں گی تو نیچلی وہاں پر پرابلم ہوگا اور محنت کرنی پڑے گی راؤنڈ ڈے کلوک ہماری ٹرافک کے مسائل نہیں کچھ مسائل ہمارے ایسے ضرور ہیں جو ٹرافک مینجمنٹ سے متعلق ہیں اور وہ راؤنڈ ڈے کلوک ہوتے ہیں لیکن ٹرافک میں سٹک ہونا ہر وقت ممکن نہیں ہے اچھا اب ایک ہفتے بعد سکول کھلے ہیں تو آج ٹرافک کا پریشر کمپاریٹیو لی زیادہ بھی تھا صبح نیچلی دیکھیں یہ ہمارے پی کارز ہیں جو اگر ہمارے سکول کھلے ہوئے ہوں اس کے ٹائم وہ ہی ایک گھنٹے کے اندر اندر ہوتے ہیں اس کے بعد چھوٹی کا ٹائم ہے اور جب سے کووٹ کا شروع ہوا تھا تو مارکٹس بند ہونے کا ٹائم ایک ہی ہوتا ہے دفاتر پہ چھوٹی بھی اسی وقت ہوتی ہے نومنی تو اس وقت ہمیں تقریباً دو گھنٹے کے لیے ٹرافک کا پریشر برداشت کرنا پڑتا ہے اس کی نشانی سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر آپ کو نظر آئے کہ ٹرافک کے سنگنلز آف ہیں اور وہ یلو لائٹ پہ بلنک کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لوگ اس کو مینجز کر رہے ہیں اس سڑک کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے اس انٹرسیکشن کے اوپر پریشر ہے اور جس کو ہم مینولی چلا رہے ہیں آپ اس چیز کو دیکھ کے بڑا اپریشیٹ کریں گے کہ دنیا میں ہر جگہ پہ مینول ٹرافک چلانے کا رواج نہیں ہے وہاں پہ سگنلز کی مدد سے جتنا بھی پریشر ہو آپ کسی بھی بڑے سیٹی میں چلے جائیں جب روٹ پہ پریشر ہوتا ہے تب بھی سگنلز بند نہیں کی جاتے لیکن ہم لوگ ٹرافک منجمنٹ جو ہے وہ ہمارے لوگ تین تین چار چر گھنٹے سگنل بند کر کے اس کو مینولی چلاتے ہیں اور یہ اتنا کمبر سے اتنا مشکل کام ہے کہ اگر آپ وہاں پانچ منٹ کھڑے ہو تو آپ کو اندازہ ہو کہ کتنا مشکل سے ہو رہا ہوتا ہے آن ایوریج جو ہمارے تقریباً ففٹی فور کے قریب ایسے پوائنٹس ہیں جو ہم نے ڈینٹی فائی کی ہیں جہاں پہ ٹرافک کا ہمارا دباو آتا ہے اور اس میں ایوریج فور ٹو فائیو آورز ہمارا جو سٹاف ہے وہ مینولی اس ٹرافک کو اپریٹ کرتا ہے کیونکہ ادر وائز وہ پاسیبل نہیں ہے اشارے پہ چلا کیونکہ اشارے کو رکنا ہم بہت بورا سمجھتے ہیں اپنے لئے ہم کہتے ہیں کہ ہماری باری آگئی ہے تو ہم ریڈ لائٹ کو جمپ کر کے گزر جائیں نیکس اشارہ کھلنے کا انتظار نہ کرنا پڑے تو ہمیں فیزیکلی لوگوں کو روکنا پڑتا ہے اور دوسرے سے ٹرافک کو چلانے پڑتے ہیں سعی اچھا دی مجھے بتائے گا ہم نے پیک آرز کی بات کی تو پیک آرز میں کیا وارڈنز کی نفری زیادہ ہوتی ہے اور آپ کو کون کون سی شہرائیں ایسی لگتی ہیں شہر کی جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرافک سنبھالنا باقی چیلنج ہے دیکھیں جو پیک آرز ہیں اس میں تو ہمارے لیے تقریباً تمام شہر کے اندر ہی ٹرافک چلانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے جیسے میں نے ارز کی کہ اگر کسی روڈ کی کپیسٹی دو گاڑیوں کی ہے وہاں پر دس گاڑی آ جائیں گی تو نیچولی اس انٹرسیکشن سے گزارنا انکو مشکل کام ہو جائے گا اس میں مین جو ترسٹ ہمارے اوپر آتا ہے وہ آتا ہے چونکہ ہماری مین فیروسپو روڈ بند ہے تو اس ٹرافک کو جانے کے لیے مولانا شاکت روڈ کو لینا پڑے گا یا والٹن روڈ کو لینا پڑے گا جب والٹن روڈ پر جانا ہوگا تو دیفنس کی تمام کی تمام جو والٹن روڈ ہے جو ہماری یہ جو بریجز ہیں ٹی کروسنگ ہے اس سب کے اوپر پریشر آجے گا ایون اس فیروسپو روڈ کا پریشر جو ہے وہ کینٹ ایریہ کے اندر بھی آجتا ہے بلکل ایسا اندرون شہر میں ایک ٹائم پر مارکٹ بند ہوتی ہے اور اس میں آپ کو پتا ہے روڈ چھوٹی ہیں بے تہاشا تجاوزات ہیں اور بے تہاشا پارکنگ کے شوز ہیں ایک سنگر لین چل رہی ہوتی اتنی بڑی گاڑیوں کی تعداد کو اور موٹسیرس کی تعداد کو اس فقط شہر سے نکالنا ایک بہت بڑا تاسک ہے اللہ کا شکر ہے کہ اگر کوئی میجر ایشو نہ ہو بارش نہ ہو کوئی مظاہرہ نہ ہو کوئی میجر کنسٹرکشن ورک میں چل رہا ہو تو ٹریفک میں ڈیلے ضرور ہوتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے وارڈنز اتنا اچھا کام کرتے ہیں کہ وہ ٹریفک کو ستک نہیں ہونے لیتے ہیں اچھا آپ نے وارڈنز کی تعریف کر دی ہے میرے پاس تو اکثر لوگ جو آتے ہیں اور کبھی ڈسکشن ہو رہی ہو تو لوگ وارڈنز کی شکایتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی صرف چالان کرنے پر زور ہے اور اگر آپ ٹریفک سٹک بھی کہیں دیکھ رہے ہیں تو وارڈنز ایک سائیڈ پر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ یہ چیزیں کبھی ہم نے بھی observe کی ہیں ایسا ہوتا ہے تمام باتیں نہ صحیح ہوتی نہ تمام باتیں غلط ہوتی پہلی بات کی ذکر کرتا ہوں کہ چالان کیوں ہوتا ہے ایکچلی اس کے اوپر بھی شہریوں کو وار کرنا چاہیے کیا کسی کا شہری تو کہتے ہیں چالان کا ٹارگٹ دیا جاتا ہے وارڈنز کو اس کو ہم کئی دفعہ اب تو میں اتی دفعہ اس کو کلیریفائے کر چکا ہوں کہ خیر کہ کوئی ٹارگٹ کسی وارڈن کو ہماری طرح سے نہیں دیا گیا نہ گورنمنٹ کی طرح سے کوئی ٹارگٹ ہے نہ ہم کو ریونیو کلیکشن کا دپارٹمنٹ ہے ہمارا کام انفورسمنٹ ہے پوششن یہ کرنا چاہیے کہ شہریوں کا چلان کرنے پہ اگر ہم یہ بات کہیں کہ شہریوں کا چلان کرنے کے برزور ہے تو کیا کسی ایسے شہری کا چلان کیا گیا جو وائلیشن نہیں کر رہا تھا ایسا ضرور ملے گا کہ ایسے شہریوں کا چلان نہیں کیا گیا جو وائلیشن کر رہے تھے اور پھر بھی ان کا چلان نہیں کیا گیا اس کی جو سٹیٹسٹکس ہیں میں اس طرح سے دیا گرتا ہوں کہ ہمارا ایک جو وارڈن ہے وہ ایوریج آٹھ چلان کرتا ہے اپنی شفٹ میں جو سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں یہ تاسک دیا جاتا ہوں ہم نے ایک ایوریج نکالی ہے کہ ہمارا جب یہ بہت زیادہ ہیون کرائے ہوا کہ ہمارا آٹھ گھنٹے کی شفٹ میں ہمارا جو وارڈن ہے وہ کتنے چلان کرتا ہے وہ آٹھ چلان آن ایوریج کرتا ہے ایک دن کی شفٹ میں آٹھ گھنٹے میں آٹھ چلان کرتا ہے جبکہ اگر آپ دیکھیں تو وہ آٹھ وائلیشنز جو ہیں شاید ایک سے ڈیڑھ یا دو منٹ میں یا میکسیم پانچ منٹ میں ہو رہی ہوں گی اس کا مطلب ہے کہ چلان آہ کی جو ریشو ہے ورسیز وائلیشنز وہ بہت ہی زیادہ کم ہے تو زیادہ لوگوں کے چلان نہیں ہو رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو آہ مانیٹرنگ سسٹم ہے جو آپ نے کہا کہ ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں وہ بات بہت حد تک ٹھیک بھی ہے لیکن ہم نے اس کو بہتر بنانے کی ضرور کوشش کی ہے ہم نے اس میں فرس ٹائم یہاں پہ جب میری پوسٹیم ہوئی ہے میں نے آرکے سیف سٹی کے ساتھ ایسو پیز تحقی ہیں آپ کو سرپرائز وزیٹ کرتے ہیں جی میں بتاتا ہوں آپ کو سارے بتاتا ہوں کہ میکنیزم ایکشلی کی ہے ہم نے سیف سٹی کے ساتھ ایسو پیز تحقی ہیں جہاں پہ ہمارے کیمرا لگے ہیں وہاں پہ ڈاؤنڈ دے کلوک جہاں تک ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے سیف سٹی سے ریپورٹ جنریٹ ہوتی ہے اور میں بتایا جاتا ہے کہ وارڈن موجود ہے یعنی کام کر رہا یا نہیں کر رہا تو اس سے بہت حد تک ہمیں فائدہ ہوا دوسرا ہم نے ایک اپنے دفتر میں ایک مونیٹنگ سسٹم شروع کیا لٹی سیٹ پہ وہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ہر وارڈن سے ہر پیٹرولنگ آفسر سے ہر سیکٹر انچارج سے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ریپورٹ لیتے ہیں کہ آپ دکھائیں کہ آپ کا وہ جہاں پہ آپ کی ڈیوٹی ہے ایری اف رسپونسبلیٹی وہ کیسا چل رہا ہے وہاں پہ وارڈن موجود ہے کام کر رہا یا نہیں کر رہا تیسرا یہ ہے کہ ہم نے ہر جگہ کا ایک سیکٹرنگ چارٹ جو ہے وہ رسپونسبل بنایا ہے جس کا شفٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ اوورال اس ایریے کو دیکھ رہا ہے اس کے اندر ڈیوٹی کو حاضر رکھنے کا اور وہاں پہ کام لینے کا وہ ذمہ دار ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے تیسے نمبر پہ سینر افسران آ جاتے ہیں جو گاہے بگاہے جاتے ہیں وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں اور لاسلی یہ ہے کہ ہم نے کچھ ایریاز وہ ایڈنٹیفائی کی ہیں جہاں پہ شہریوں کو واقعی تکلیف ہوتی ہے جہاں پہ روڈ انفرسٹرکچی اتنا بڑا نہیں ہے ٹریفک زادہ ہے اور ٹریفک سٹک ہوتی ہے وہاں پہ میں بھی جاتا ہوں ایس پی سہیبان بھی جاتے ہیں ڈی ایس پی سہیبان بھی جاتے ہیں اور موست و تا ٹائم اگر آپ چھے سے نو بجے یا صبح کے ٹائم پہ یا دوپہر کے ٹائم پہ جب سکول کھولیں گے آپ دیکھیں گے کہ تمام کے تمام آفیسرز جو ہیں وہ روڈ پہ خود بوجود ہوتے ہیں کسی نے کسی چراہے پہ کھڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے صحیح اچھا مجھے یہ بھی بتائے گا یہ تو آپ نے ساری چیزیں بتا دی آپ لوگ کہتے ہیں مال روڈ پہ سپیشلی جب بھی آپ جائیں بائیک پہ جو لوگ ہیں وہ خاص طور پر یہ شکایت کرتے ہیں کہ لازمی چالان ہوتا ہے کیا واقعی ہے سہی دیکھیں مال روڈ ہماری جو موڈل روڈز ہیں اس کے اوپر ہم نے جو ایس اوپیز ہیں ہماری اس کے تحت ہم نے کہا کہ اس پہ وائلیشنز ٹالریٹ نہیں کی جائیں گی اس پہ زیرو ٹالرز پہ رہیں گے مال روڈ پہ چلان ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ لین سسٹم کی خلاف ورزی کرتے ہیں لائن سسٹم کی خلاف ورزی کرتے ہیں سگنل جم کرتے ہیں اور با وال ہیلمٹ پہن کے نہیں چلاتے ہیں جو ٹریفک پولیس اس بات کا ضرور کریڈ لینا چاہے گی کہ انہوں نے جو فیٹل ایکسیڈنٹس ہے جس میں لوگ کی جان جاتی تھی اس میں بہت حد تک کمی کی ہے اور تقریباً ففٹی پرسنٹ کے قریب ہمارے حادثات کم ہوئے جس میں لوگ کی جان چلی جاتی تھی اس میں ہمارے ہمارا بہت بڑا کریڈٹ ہے الحمدللہ اور ہم اس پہ بھی بڑے ہی ناخوش ہیں جتنے واقعات ہو رہے ہیں لوگ کی جانے جا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بلکل ٹریفک ہاتھ ساتھ میں کسی کی قیمتی جان زائع نہ ہو تو مال روڈ کے اوپر نہر کے اوپر جے لوڈ کے اوپر یہ ہماری موڈل روڈ ہیں بلکل جس پہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کو آئیں تو ان کو عادت پڑی ہو عادت ہو کہ انہوں نے یہاں پہ ٹریفک کی وائلیشن نہیں کرنی اس کے باوجود جیسے میں نے ارس کیا کہ ہم ٹوٹل آٹھ چلان کر رہے ہیں ایک وارڈن آٹھ گھنٹے کی شفت میں مقصد یہ ہے کہ ہم پنش نہیں کر رہے ہیں ہم صرف اور صرف اویرنس دے رہے ہیں ہم صرف ان کو وان کر رہے ہیں ٹو ہنڈر روپیز کا چلان ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایک آدھ دن تک ضرور یاد رہتا ہوگا اگر آپ نے کیا کہ نیکس ٹائم آپ ہلمٹ لے کے جانا نہیں بھولیں گے آپ سگنل جمپ کر رہتے ہوئے ضرور سوچیں گے دو سو روپے دینا پڑ سکتا ہے تو نہ یہ اتنی بڑی سزا ہے جس کو بہت ہی زیادہ جسے شہری اخواری ہو یہ سوٹ آف ایک وارڈنگ یہ ہے بلکل بلکل تو سوٹ آف وارڈنگ گیا اور کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا خیال لکھنا ہے الٹی میٹلی یہ آپ کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے ہی یہ تمام قوانین جو ہیں بنائے جاتے ہیں سی ٹیو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں نے بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد آپ کو یہ ہمارے ساتھ ہی دے گا بریک کے بعد آپ ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے سی ٹیو منتصر مہندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے سر مجھے یہ بتائیے گا کمپارٹیو لی جو کینٹ میں ہم نے ٹرافک کو منظم انداز میں دیکھا ہے کبھی سگنل خراب نہیں ہوئے آپ کے پاس کاؤنڈاون چل رہا ہوتا ہے ہمیں باقی شہر کے دوسرے حصوں میں سگنلز اکثر بند رہتے ہیں اس طرح سے لوگ ٹرافک سگنل کو فالو بھی نہیں کرتے آپ وجہ کیا سمجھتے ہیں اور جہاں سگنلز بند ہیں اس کا ریسپونسیبل کون ہے دیکھیں ایک تو میں نے گزارش کی کہ جو ہمارے ہارٹ سپورٹس ہیں جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہمارا ٹرافک کا دباؤ پی کاؤرز میں آتا ہے اس میں تو ہم خود بند کرتے ہیں اور ٹرافک کو میں نے کہا بلنگ کر رہا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو فیلڈ سراف ہے وہ مینولی اس کو چلا رہا ہے تاکہ روڈ کے اوپر سے پریشر کو کم کر سکے کچھ وہ ہیں اب دو طرح کے سگنلز ہیں ایک سیف سٹی کے انڈر آتے ہیں اور دوسرے ٹیپا کے انڈر آتے ہیں ہمارا کام ہے نشان دہی کرنا جہاں پہ سگنلز خراب ہوتے ہیں فوری طور پہ اسی دن اچھا آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا لوگ یہاں وہاں پہ کوثر ہوتے ہیں کہ یہ ٹرافک پولیس کیا کر رہی ہے ان کو اپنا کام نہیں ٹھیک طرح سے کرنا آتا میں اس میں ایک گزارش کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ٹرافک مینجمنٹ میں جو انفورسمنٹ کا رول ہے وہ شاید دس پندرہ پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے ٹرافک مینجمنٹ میں اور بہت سارے دپارٹمنٹس ہیں جو اپنا کام کرتے ہیں کوئی دپارٹمنٹ ہے جس کا کام روڈ کی رپیئر کرنا ہے کسی کا کام روڈ کی انجنننگ کو ٹھیک کرنا ہے لیکن معذرت کے ساتھ وہ اپنا کام کرنے کے بجائے اپنی غلطیاں ایک دوسرے پر ڈال دیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ روزانہ میری کمینکیشن ہوتی ہے کسی نے کسی دپارٹمنٹ کے ساتھ اور میں اکثر فورمز کے اوپر یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری جو رسپانسیونس ہے پولیس کی وہ تمام دپارٹمنٹ سے زیادہ اچھی ہے ہم اچھا یا بورا جیسا بھی ہم ٹائم لی رسپانس ضرور کرتے ہیں ایون ون فائب کی اگر کوئی کال آتی ہے ٹریفک والیشن کے متعلق ٹریفک کنجیشن کے متعلق تو ہمارے سینئر ترین رینک کے اوپر اس کا نوٹس لیا جاتا ہے اور اس کی جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا اس کی رپورٹ جنریٹ ہوتی رہتی ہے کوئی نہ کوئی سینئر آفسر وہاں پر جا کے کھڑا بھی ہو جاتا ہے کہ کیا پرابلم ہے اور جو ایشو ہوتا ہے اس کے متعلق ضرور بتا دی جاتا ہے ایک چھوٹا سا ایشو ہوا تھا ایک روڈ کے اوپر چھوٹا سا گڑا تھا وہ گڑا بڑھتے بڑھتے بہت بڑا ہو گیا جب وہ چھوٹا سا گڑا تھا تب سے میں نے لکھنا شروع کیا کیونکہ میرے پاس اس گڑے کو فل کرنے کے لیے کوئی رسورس نہیں تھے فائنلی ایک جگہ پہ میری ان صاحب سے ملاقات ہوئی جن کی ذمہ داری سے اس گڑے کو فل کرنا تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا جی مربانی کریں وہ گڑا بڑھتے 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 بہت بڑا سارا وہ ہو گیا اور اس نے پوری ایک لین ختم کر دی جس کی ویسے روزانہ لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے انہوں نے کہا جی آپ بے فکر ہیں انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس کو ٹھیک کر دیے گا تو ہمارے ہاں ایسا کوئی رواج نہیں ہے پولیس میں ہم کہتے ہیں کہ اس کو ابھی ٹھیک ہونا چاہیے اس کو ابھی ٹھیک کریں ہمارے پورے شہر میں آپ کو کہیں سائنج نظر نہیں آئے گی کہیں سپیڈ لیمنٹ نظر نہیں آئے گی کہیں ہاستیل کے بورڈ نظر آئیں گے کہیں سپیڈ بیکر کا بورڈ نظر آئے گا کہیں یہ نہیں بتایا جائے گا کہ آگے سگنل آ رہا ہے کہیں یہ نہیں بتایا جائے گا کہ آپ اپنی لین کو ایڈجیسٹ کریں اگر آپ نے سیدھا جانا ہے تو اس لین میں رہیں لیفٹ جانا تو اس لین میں رہیں ان تمام چیزوں کے باوجود ہماری جو ٹریفک پولیس ہے اب بہت ہی اچھے انداز میں اس ٹریفک کو لاہور شہر کی بے تہاشا ٹریفک کو رماندوان رکھے ہوئے جس کا بہت بڑا کریٹ ہماری فیلڈ ساکھ ہو جاتا ہے اچھا میں نے اپنے یہ ٹریفک والے ٹاپک کو وائنڈ اپ کرنا ہے میں کچھ مسائل شہر کی ہیں جو کہ کبھی مجھے حل ہوتے نظر نہیں آئے اور یہ حل بھی نہیں ہونے جا رہے وہ چاہے تجاوزات ہے وہ چاہے رانگ پارکنگ ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ ٹریفک کا مسئلہ رہا ہے یہ اگر حل نہیں ہوتے میں نے تو کبھی نہیں ان کو حل ہوتے دیکھا تو کیا ٹریفک کا مسئلہ بھی جھنکا تغورے گا یہ مسائل اسی وجہ سے ہی ہیں دیکھئے ہمیں یہ لانگ ٹرم چیزیں ہیں جس کے اوپر آج تو جو کریں گے تو کل ہمارا بہتر ہو سکتا ہے ورنہ خدا نہ خاصتا یہ تجاوزات جو ہیں وہ تمام کے تمام جو ہماری سروس روڈز ہیں ان کو انگلف کر چکی ہیں سروس روڈ کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں دو رویا ٹریفک وہاں پہ چلے تاکہ ونوے کی شکایت نہ آئے مین روڈز کے اوپر جب آپ کی سروس روڈ جاوزات اور پارکنگ کی نظر ہو جائے گی تو دیفنیلی لوگ ونوے کی وائلیشن کریں گے اور اس کا لوڈ جو ہے آپ کی مین روڈ کی اوپر آئے گا آپ کو پارکنگ پلازاز بنانے پڑیں گے آپ کو پابلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو بہتر بنانا پڑے گا اس موڈ سیکل کے استعمال کو چنچی کے استعمال کو ڈسکاریج کرنا پڑے گا لوگ اچھی سفری سہولت ان کو دی جائے تاکہ وہ اپنی پرائیوٹ ویکلز کو استعمال نہ کریں اور جو مین شہر میں آپ کی بڑی مارکٹس ہیں ان کو آپ کو شفٹ کرنا پڑے گا جو بڑے دفاتر ہیں آپ کو ان کو کھلی جگہ پر شفٹ کرنا پڑے گا یہ تجاویز ہم ٹائم ٹو ٹائم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماہرین کی طرف سے بھی آتے ہیں سی ٹیوز صاحب یہ تجاویز دے رہے لیکن ان پر عمل جو ہے وہ بہت مشکل سے ہوتا ہے تو اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل جن کے طور رہتے ہیں وارڈنز جو اپنی ڈیوٹیز پہ ہوتے ہیں اپنی تعلیم کے سلسلے میں یا پیپرز کے سلسلے میں اگر وہ چھٹی پہ جاتے ہیں ان کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے چھٹی کا کوئی پراپر طریقے کار ہوتا ہے دیکھئے ہم نے اپنے وارڈنز کی ویکلی ریسٹ کا سسٹم رکھا ہوا ہے انویل ریسٹ کا سسٹم رکھا ہوا ہے اس کو ضرورت ہے یا نہیں رہے ہم اس کو انویلی بھی ریسٹ دیتے ہیں کہ وہ جائے اپنی فیملی کے ساتھ کو ریکریشن کرے مین فارمولا یہ ہے کہ ہماری جو لیو ہے وہ ففٹین پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس میں اگر پیپر دینا چاہتا ہے پیپروں کی تیاری کرنا چاہتا ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ کہیں کرشن ٹریپ پہ جانا چاہتا ہے تو ہم اس کو انکاریج کرتے ہیں ہر وارڈن کو اس بات کا پتا ہے کہ میری لیو جو ویکلی ہے وہ فلان دن ہے اور میری جو انویل لیو ہے وہ فلان دن ہے اس سے زیادہ اگر اس کو چاہیے ہوتی ہے تو وہ پھر ہم نے ایک سسٹم کی وضع کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی وجہ بتاتا ہے اور اس کو چھوٹی دی جاتی ہے چھوٹی شاید ویل فیر کا سب سے بڑا آسپیکٹ ہے اور تعلیم جاری رکھنا بھی ہم اس کو انکاریج کرتے ہیں کہ اگر کوئی تعلیم جاری رکھنا چاہتا ہے تو اس کو ہم یہ موقع فرام کریں یہ تو بہت اچھی چیز ہے لائسنس بنوانے کے لیے موبائل وینز ہم دیکھتے تھے مختلف علاقوں میں اب تھوڑا سا رجحان کم لگ رہے اس کا کیا طریقے کار ہے اور جب کبھی کوئی وین کسی علاقے میں جاتی ہے وہاں پر پہلے لوگوں کو انفارم کیا جاتا ہے دیکھئے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو لائسنسنگ کا نیٹ ورک ہے وہ اب بہت بڑا کر دیا ہمارے سیونٹین لائسنسنگ سنٹرز ہیں جو لاہور میں کام کر رہے ہیں یہ ظاہر ہے گروہ کی ہیں ہمارے جو لائسنسنگ سنٹرز ہیں پہلے بہت تھوڑے تھے اس کو کور کرتی تھی ہماری وین اب ہماری وین صرف ان جگہ پہ جاتی ہے جو ہاں پہ ہمارے سنٹر کی کوریج نہیں ہے اس کو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے میڈیا کے ذریعے کنوے کرتے رہے ہیں راستہ ایپ کے ذریعے بتاتے رہتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے چار جو ہے تیسٹنگ سنٹرز ہیں جو کام کر رہے ہیں اور دو ہم سنٹرز جو ہے اس میں اور ایڈ کر رہے ہیں جس سے یہ ہے کہ ہماری ہم اس کو اتنا بھی تھن نہیں کرنا چاہتے کہ ہماری جو ڈرائیونگ کی ٹیسٹ کی جو کریڈیبلیٹی ہے وہ خراب ہو ہم اس کو کنٹرول میں بھی رکھنا چاہتے ہیں اس میں جو تمام کا تمام پروسس ہے وہ ہم نے ویڈیو ریکارڈٹ کیا ہے اس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے اگر کوئی فیل ہوا ہے تو اس کو بھی یہ پتا ہے کہ وہ کیوں فیل ہوا ہے اگر وہ پاس ہوا ہے اور وہ اگر اپیل کرنا چاہتا ہے سی ٹی او کو کہ جی میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے تو وہ اس کا ریکارڈ ہم نے کمپیٹی دکھا ہوا ہے تو یہ سیونٹین ہمارے لرنر بوتس ہیں جو کام کر رہے ہیں چار ہمارے ٹیسٹنگ بوتھ ہیں جو کام کر رہے ہیں اور دو ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں بہت جلد تو موبائل وین کی جو سہولت ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جائے گی وہ صرف اون علاقوں میں جائے گی جہاں پہ لوگوں کے ایکسس اس سینٹر تک نہیں ہوگی ہماری کوشش یہ ہے کہ تمام لاہور کو ہم کور کریں اور گھر کے قریب تر ہم یہ سہولت لوگوں کے پہنچائیں صحیح تو جی گھر کے قریب تک لوگوں کو سہولیات پہنچانے کی کوشش کی جاری ہے تو یہاں پر میں ضرور آپ لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عوام کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہوتی ہیں تو آپ کا تعاون جو ہے سٹی ٹرافک پولیس کو ہمیشہ ہی درکار رہے گا رہتا ہے میسج لاہوریوں کو کیا دینا چاہیں گے آپ لاہوریوں کو سیم میسج دیتا ہوں کہ میں بھی لاہوری ہوں لاہوریوں کی جو سبر ہے وہ تھوڑا سا شاید کم ہے تو کبھی اگر آپ ٹرافیک و کنجشن کو دیکھیں تو آپ قانون ہاتھ میں لینے کے بجائے تھوڑا سا سبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور فوری طور پہ جیسے ہم جیسے ہی یہ بہت مشکل چیز جیسے آپ بتا رہے ہیں آپ فوری طور پہ فوٹ پاس پہ چڑ جاتے ہیں فوری طور پہ آپ ونوے کی وائلیشن شروع کر دیتے ہیں اور ساری ٹرافیک پسا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو مہربانی کر کے تھوڑا سا تحمل کریں جو ہم نے گزیسہ دنوں بارشوں میں دیکھا کہ بڑے پڑے لکھے بڑے موزد سے لوگ ونوے پہ گاڑیاں چلا رہے تھے اور آمنے سامنے آکے سٹک ہو گئے اور گالیاں جو ہیں وہ ٹرافیک پولیس کو پڑی تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کریں اور جب وارڈن اپنا کام کر رہا ہے تو اس کی ہدایات کے اوپر عمل کریں راستہ ایپ ہماری سوشل میڈیا ہماری کمپینز کو ضرور دیکھیں اور ہم جو ایجوکیشن میں ٹرافیک ایجوکیشن میں اپنا روڑ پلے کر رہے ہیں اس کے اوپر کینڈی کان دھریں تاکہ ہم بہت ہی محذب سے معاشرے میں تبدیل ہو سکیں کیونکہ ٹرافیک ہی بیسیکلی وہ ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ کتنا محذب ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ محذب معاشروں میں شمار ہوں انشاءاللہ جی لیکن اس پہ لوگوں کا تعاون بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی ضرور تعاون کیجئے جو وارڈنز اپنی ڈیوٹی نے بھا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون کیجئے جہاں کہیں آپ کو شکایت نظر آتی ہے ضرور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیجئے وہ بھی آپ کا رائٹ ہے thank you so much بہت بہت شکریہ سیٹیو صاحب آپ کے وقت کے لیے بہت بہت شکریہ ناظرین ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف بریک کے بعد جوائن کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا سٹیو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے پروگرام کے اس حصے میں ہم ایک سپیشل پروڈکٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کے فوائد کیا ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اور کب یہ کمپنی بنی اس کمپنی کے قیام کا مقصد کیا تھا کس طرح سے اپنے سارف کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا اور یہ پروڈکٹ جب انہوں نے متعارف کروائی تو اصل میں پلان کیا تھا اس پر ہم بات کرنے والے ہیں سٹوڈیو میں ہماری ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں ان کے بارے ہم بتاتے چلو رانہ شریبہ مساد نے ہمیں جوئن کیا ہے ڈیولیپمنٹ ہیڈ پلانٹ ہیلتھ ایف ایم سی ہیں اپنے مہمان کو خوش آمدید کریں اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بھی سب سے پہلے تو بتائیے گا آپ کے دارے کا قیام جو ہے وہ کب کیسے عمل ملائے گیا پلان کیا تھا بیسیکلی اگر ہم ایف ایم سی کی بات کریں تو ایف ایم سی کو اگر ہم فارمرز انٹروڈیوز کروائیں تو اس میں ہم اس کو دو پارٹس میں ڈسکس کر سکتے ہیں ایک ایف ایم سی گلوبل دوسری ایف ایم سی پاکستان اگر ہم ایف ایم سی گلوبل کی بات کریں تو یہ دنیا کی جو پانچ ٹاپ آف دی لائن کمپنیز ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے جو اگری کلچر انویشن یا جدد کے ساتھ اپنے جو فارمر کو سرو کر رہی ہیں اور اس کو آل موز ایک سو تیس سال ہو گئے ہیں فارمرز کی سروسز دیتے ہیں اور پراپر جو بیس ہے اس کی وہ انویشن ہے اور ورلڈ وائیڈ اس میں آل موز کوئی سیون تھاؤزنڈ ایم پلائز ہیں اور اس کا جو اگر ہم ایف ایم سی گلوبل کا کریں تو آل موز کوئی فائیو بلین یو اس ڈالر جو اس کا ریوینیو ہے جو کہ کسی بھی ایگری کلچر بیس کمپنی کے لیے بہت بڑا ایک ریوینیو ہے اور اگر ہم ایف ایم سی پاکستان کی بات کریں تو ایف ایم سی پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی صفحے اول یا ٹاپ آف دا لائن کمپنیز میں ہے اور اس میں جو اگر ہم جیو پریزنس کی بات کریں کہ ہمارے جو ٹیکنیکل سٹاف ہے جو فارمر اڈوائزری سٹاف ہے وہ پاکستان کے ہر قصبے میں ہر جگہ پہ موجود ہے اور پاکستان میں ہمارا جو آئی ایسو سیٹیفائیڈ موڈرن پلانٹ جو ہے وہ بھی ہمارا یہاں پہ ہے اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جیو پریزنس وائز اور فارمر کی ہلپ کرنے کے وائز اس کی سپورٹ کے لیے اس کے سلوشن دینے کے لیے پاکستان کی صفحے اول کی اور بہترین کمپنیز زبر جس تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ آپ جی اپنے ایک تو فارمر کی نیٹس کو دیکھتے ہوئے سارف نے کس طرح سے اس کو استعمال کرنے آپ اپنی پروڈکٹ کو انہانس کرتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اتنے سالوں میں کس طرح سے جو ہے وہ تمام طرح نیٹس کو دیکھتے ہوئے اپنی پروڈکٹ کو لے کر آیا گیا تو کیٹیلسٹ کے بارے میں بتائیے گا یہ ہے کیا بیسیکلی اگر ہم کیٹیلسٹ کی بات کریں تو کیٹیلسٹ ایک ایک او فو ٹگنالوجی سے تیار کی ہوئی نا پٹاش کا سورس ہے یعنی کہ آپ جس طرح اگر ہم سمرائز کریں تو جو مین پلانٹ کی نیوٹریشن ہوتی ہیں نائٹروجین فاسفورس اور پٹاشیم تو اس میں جو پٹاش ہے وہ سب سے جو top of the line source ہے وہ کیٹیلسٹ کا ہے کیوں ہے کیونکہ یہ او فو ٹگنالوجی سے تیار کیا ہوا ہے او فو ٹگنالوجی سیمپل آپ اس کو ایسے کر لیں کہ یہ آپ ارگینک سورس سے تیار ہے کہ یہ جو اس میں پٹاش ہے جو فوڈ سبلیمنٹ جو کراپ کے لیے ہے وہ اوڈینک سورس سے تیار کیا گیا ہے اور اوڈینک سورس سے تیار کیا گیا ہے یعنی فاسل کو ایک زندگی بخشنے والی ایک کیے پروٹاک ہم کیا ہے ایک ہوتے ہیں کیمیکل فرٹیلائیدر یا کیمیکل نیوٹریشن ایک ہوتے ہیں اوڈینک نیوٹریشن یہ بیسیکلی اوڈینک سورس سے ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے اس لیے ہم اس کو جو ہمارا فارمر ہے وہ زیادہ پسند کرتا ہے کیونکہ یہ کسی بھی پلانٹ پہ کسی بھی کراپ پہ اس کا کوئی سٹریس یا دباؤ نہیں ہوتا اگر ہم کیمیکل فرٹیلائیدر دیتے ہیں تو اوڈیسلی جس طرح ہم میڈیسن یوز کرتے ہیں تو بے شک اس کے فائدے ہوتے ہیں لیکن اس کے سٹریس بھی ہوتے ہیں اچھا جی آپ نے اتنے سالوں سے بتایا کہ لوگوں کا اعتماد اس پر ہے آپ کے فارمر کا اعتماد اس پر ہے تو یہ ایک دوڑ سی ہوتی ہے مقابلے کی مارکٹ میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں کیسے مختلف ہے کیوں لوگوں کو اس پر اعتماد کرنا ہے کس طرح سے یہ آپ کے فصل کی ہیلتھ کے لیے باقی پروڈکس سے مختلف ہیں دیکھیں اگر ہم کرنٹ بات کریں اس ٹائم ہم اگر کرنٹ کراپ کی بات کر لیں اس میں اس کو اگزیمپل لے کے کر لیں رائس ہماری اس ٹائم مین کراپ ہے جو اس ایرئے میں سب سے زیادہ کلٹیویٹڈ ہے اگر ہم اس کی تھوڑے سی سٹیٹک سی بات کریں تو آلموسٹ یہ سیون پائنٹ فائی ملین میٹر ٹن اینول اس کی رائس کی پروڈکشن ہے آل راؤنڈ دا پاکستان اور ہم یہ دیفنیٹلی کبھ اتنی پروڈکشن ہے تو یہ ایک سپورٹ میں ایک ہنڈسوم شیر ہے اس کا تو اس پوائنٹ سے جب نیڈ تھی وہ یہ تھی کہ فارمر اپنی جیلڈ کو اپنی پیداوار کو میکسیمائز کس طرح کرے کس طرح بڑھا سکے کیونکہ ہم ایف ایم سی جدد یا انوویشن پر آتی ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم انوویٹیو چیزیں لے کے آئیں جو فارمر کے لیے بینیفٹس موجز کے اس میں اگر ہم کیٹلیسٹ کی بات کریں تو جو روٹین میں جو نیوٹریشن سورس استعمال ہوتے ہیں نا پتاش کے وہ اگر ہم اس کو سوائل میں کریں کیونکہ پلانٹ نیوٹریشن تو اپنی سوائل سے لینی ہے تو ہماری جو سوائلز ہے نا وہ ڈیو ٹو ملٹیپل فیکٹرز جو نا اس کی جو پی ایچ ہے نا وہ ہائی ہے اور ایٹ پوائنٹ سے ایٹ سمتھن ایٹ سے اباب پی ایچ ہے جب پی ایچ ہائی ہوتی ہے نا تو اس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو اویلیبل پتاش ہوتی نا سوائل میں وہ پلانٹ اب ٹیگ نہیں کر پاتا اور اس کی ڈیفیشنسی سے ییلڈ میں ڈیفیشنسی آتی ہے اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایف ایم سی نے یہ کیٹلس مطارف کروایا تھا اس کا یہ تھا کہ یہ جب ہم اس کو پلانٹ کو دیتے ہیں تو وہ اس چیز کو کاؤنٹر کر لیتا ہے اس ٹرس کو کیونکہ اورگینک سورسے سے بنی ہے اور پلانٹ اس کو ریڈیلی ابزارب کر کے اپنے جو جسم کا اپنے سسٹم کا حصہ بنا کے تو ییلڈ بوسٹر کی طرف لے آتا ہے چھیک ہے کہ وہ اس کی ییلڈ کو بوسٹ کر دیتا ہے تو واضح فرق بھی آپ کو نظر آتا ہے ہمارے آپ اگر بات کریں تو لاکھوں فارمر ایسی ہیں جو یہ یوز کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پیداوار ہے فی اکڑ پیداوار اس میں خاتر خواہ اضافہ ہوا ہے دیکھیں اگر ایک فارمر ہے وہ روٹین میں اپنی پریکٹسز کر رہا ہے تو وہ ایک ایکس وائی زی ایک اماؤنٹ اس سے ارن کر رہا ہے اگر وہ جسٹ ایک ٹائم پہ آکے کیٹلس یوز کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں اس میں ہینڈسم اضافہ ملتا ہے وہ اس کی جو پیداوار ہے اس کا ریٹ ہے اس میں ہینڈسم اس کو اضافہ ملتا ہے صحیح تو یہ بہت اچھی چیز ہے جی فارمرز کے لیے اچھا دی ساتھ ساتھ میں بھی جاننا چاہوں گی کہ پروڈکٹ تو ہمارے سامنے پڑی ہے اس کی استعمال کا طریقہ کار پروپر کیا ہوتا ہے کیا کوئی ٹائمنگز ہوتی ہیں کیا کوئی کونٹیٹی ہوتی ہے کس طرح سے لوگوں کو یہ گائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس کی استعمال کا یہ پروپر طریقہ کار ہے سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو اس طریقہ کار نہیں پتا ہو وہ نتائج بھی آپ کو اس کے پروپر نہیں ملتے ہیں دیکھیں اگر آپ انویشن یا ٹکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوبیسلی ٹکنالوجی یا انویشن کا ایک رائٹ ٹائم ہوتا ہے کسی بھی کروپ پہ اگر ہم رائس کی بات کریں تو رائس پہ آپ ففٹی سے سکسٹی ڈیز کی جب کراپ ہو جائے اس پہ آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس یہ بیسٹ ٹائم ہے اس کے اپلائی کرنے کا اس سے جو کیا ہوتا ہے کہ یہ اس میں ابزاب ہو جاتا ہے اور اس میں جو اس کی گرین جس کو ہم اگر لوکل فارمر لینگویج میں بات کریں منجر اس کا جو ہے اون ٹائم پلانٹ سے نکلتی ہے منجر اس کا نکلنے کا عمل اس کا بھرنے کا عمل منجر کا اس کے دانہ جو ہوتا ہے اس کی شائن یہ سارا کچھ کیٹلیسٹ انہانس کرتی ہے وہ امپروو کرتی ہے اور جب وہ آرگانک بیس ہے تو اس کی فوڈ ویلیو بھی ڈیفنیٹلی آپ سمجھتے ہیں آرگانک جس طرح فارمنگ کا کنسپٹ ہے اس میں بھی یہ ویلیو ڈیشن ہوتی ہے اس کی اگر ہم اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لینا کہ جو فارمر بہتر طریقے سے جانتا ہے جب وہ اپنی پرڈیوس اس کو لے کے مارکٹ میں جاتی ہے تو وہاں پہ جو ایک تیار خوبصورہ چمکدار جو دانہ ہوگا چاول کا وہ اچھے ریڈ پہ بکھتا ہے اور جلدی بکھتا ہے تو یہ بیسیکلی اس کا یہ ہے آپ اس کو 50 سے 60 ڈیز یا اس کی اگر ہوتا ہے بعد منجر پہ اس کو اپلائی کر دے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جو میں نے آپ کو بینیفورٹ بتائیں یہ کچھ چند بینیفورٹس ہیں اس کے اگر ہم بینیفورٹس کی بات کریں تو یہ بہت لنبی ایک اوڈ جاتی ہے سی دیکھنے والوں کو میسیج آپ کیا دینا چاہیں گے دیکھیں دے میرا بڑا فارمرز کے اگر پوائنٹ او بیو سے بات کر رہے تو بڑا کلیر ایک میسیج ہے کہ ہم اپنی فی اکڑ پیداوار کو بڑھانا ہے تو اس کا اس ٹائم پہ رائس میں بیسٹ جو ہے وہ یوز کیٹلسٹ کا ہے آپ اس کو اپلائی کریں اور اپنی جو بیسٹ پروڈکشن ہے فی اکڑ پیداوار میں اضافہ لائیں اگر آپ میس کلٹیویٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو میس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ اس کو میس پہ فلڈ کر سکتے ہیں 10 to 12 ویڈز کی حالت 10 سے 12 پتے کی حالت میں آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ہر کروپ، ہر وائٹیبل، ہر طرح کی کروپ پہ اس کو گوب کی حالت میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو جی آپ کو اس کے نتائجی بہتر آسل ہوں گے جب اتنے سارے فوائد ہیں تو تھانکیو سو مچ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ناظرین ہم نے چلنا ہے ایک بریک کی طرف بریک کے بعد آپ کو شو میں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ ہی دے گی بریک کے بعد آپ کو ایک بہت پھر سے خوش آمجید کہیں گے سیگمنٹس کا سلسلہ ہم شروع کرنے والے ہیں اور میرے پاس ہیں جی موبائل کے ریٹس اوپو کے آج ڈیفرنٹ ہمارے پاس جو ہیں وہ موبائلز ہیں اور ان کے ریٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گو اوپو اے فائیو موبائل ہے قیمت اس کی کیا ہے جی 29,999 روپے اوپو اے 53 موبائل 27,999 روپے میں آپ کرید سکتے ہیں اوپو اے ف ون موبائل 23,900 روپے سے نیچ موبائل اوپو اے ف 3 موبائل ہے اور اگر آپ یہ خریدنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ خرید سکتے ہیں 28,900 روپے میں سو موبائل کے ریٹس کے بعد اب آپ کو بتاتے ہیں آپ بچت کیسے کر سکتے ہیں بچت بازار میں موسیقی تو کون کون سے برینڈز ہیں جہاں آف لگی ہے آج سب سے پہلے جنریشن برینڈ ہے اگر آپ جائیں گے تو اب تو سوشتی پچھ سکتے ہیں موسیقی 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 سو بچت آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ تو آپ کو بتا دیا اور اب جان لیتے ہیں آج کے بھاؤ کیا ہے میٹ ریٹ سے سب سے پہلے ہمارے پاس زیند شاپ پہ اگر آپ جائیں گے بیف پر کے جی آپ کو ملے گا 600 روپے میں بیف منز آپ خرید سکیں گے 700 روپے کلومی اس کے بعد یہ مٹن پر کے جی یہاں پر اویلیبل ہے 1435 روپے میں مٹن منز آپ کو ملے گا 1500 پر چھٹر روپے کے لیے چکن ریٹ کیا ہے زندہ ملکی مارکٹ میں 201 روپے میں اویلیبل ہے اس کا بنا ہوا گوش 291 روپے میں مارکٹ ساپ کو ملے گا یہ سرکاری نیف نام آئے جی اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایگ ریٹس ایگ ریٹس کیا ہیں ویٹیل پرائز کے مطابق انڈوں کی خریداری آپ 179 روپیز میں کر سکیں گے پول سیل پر اگر آپ جائیں گے تو 177 روپیز میں آپ انڈوں کی خریداری کر سکتے ہیں دو روپے بچا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی گھوڑ میں کے ریٹ یہاں پر اگر آپ جا رہے ہیں تو یہاں سے آپ خریداری کر سکتے ہیں ایک سو اٹھٹر روپے درجن میں اور اس کے بعد آپ کو بتا دیتے ہیں جی کرنسی ریٹس مال کے حال میں سو آپ کے ساتھ لیس شیئر کرتے ہیں جس بے غیر ملکی کرنسی ریٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے ختام کو پہنچا ہے اپنا خیال رکھے گا کل آپ سے ملاقات کریں گے سیم ٹائم پر لیکن نئے ٹاپک اور نئے میمانوں کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ